بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت جب آیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید بخار تھا آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ میں اعلان کر دو جس کسی کا حق مجھ پر ہو وہ مسجد نبوی میں آ کر اپنا حق لے لے مدینہ کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنس ہوا گئے اور مدینہ میں کہرام مچ گیا سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے صحابہ اکرام رضوان اللہ کی آنکھوں میں آنس ہوتے دل بے چین و بے قرار تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ کو اس قدر تیز بخواہ تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں تمہارا اگر کوئی مجھ پر حق باقی ہو تو وہ مجھ سے آج ہی لے لو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملو کہ کوئی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو یہ سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ کا دل تڑپ اٹھا مسجد نبوی میں آنسوں کا ایک سیلاب بہ پڑا صحابہ رو رہے تھے لیکن زبان خموشتی کہ ہمارے آقا ہمارے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنے اصحاب کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا اے لوگو ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا ہم لوگ کل قیامت میں ملیں گے ایک صحابی کھڑے ہوئے روایتوں میں ان کا نام اکاشہ آتا ہے عرض گیا یا رسول اللہ میرا حق آپ پر باقی ہے آپ جنگ اوہد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا میری پیٹ پر لگیا میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لوگی کیا تم دیکھتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں اگر بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کوڑا مار لو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ نہ لو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر اسے بدلہ لینے دو اس کا حق ہے اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بھرگاہ میں کیا مو دکھاؤں گا اس لئے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو آپ نے کوڑا مگوایا اور حضرت اکاشا کو دیا اور کہا کہ تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ یہ منظر دیکھ کر بے تاشا رو رہے تھے حضرت اکاشا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میری ننگی پیٹ بھر آپ کا کوڑا لگا تھا یہ سنکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک اتار دیا اور کہا لو تم میری پیٹ بھر کوڑا مار لو حضرت اکاشا نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹ مبارک کو چوم لیا اور کہا یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ میں آپ کو کوڑا ماروں میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی پیٹ مبارک پر لگی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حق دار بن جاؤں یہ سنکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تم نے جنت واجب کر لی